السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک درد کی بات عرض کروں کل خطبے میں جو پورے عرب میں بیان کیا جائے گا تبلیغ جماعت کے خلاف میں خطبہ لکھاوہ میرے پاس ابھی آ گیا ہے اس میں خاص الزام لگایا گیا ہے کہ یہ بیدتی لوگ ہیں قبر پرست لوگ ہیں یہ ان پر الزام لگایا گیا ہے حالانکہ بات بلکل نہیں ہے ہم لوگ قبر پرست نہیں ہیں بیدتی بھی نہیں ہیں میں خود تبلیغ جماعت میں ہر مہنے میں جاتا ہوں تین دن میں اور میں نے کتاب لکھی ہے عقید پر سمرت العقید عرب انبیہ بھی آ رہی ہے اور پورے ساڑھے تین سو عقیدیں ہیں اس میں قبر پرستی کا بھی ہے اور صوفی کا بھی ہے اس سارے ابحاث سنیک ہے اور سب کے لئے تقریباً دس دس آیت دس دس حدیث لائیوں سرحت النس کہ قبر پر کتنا جائز ہے کتنا جائز نہیں ہے صوفیت میں کتنا جائز ہے کتنا جائز نہیں اور سب کے لئے صرف حدیث لائیوں اور میں تبلیغ جماعت کا آدمی اس لئے عرب میں یہ جات تبلیغ جس سے کہ ہزاروں عوام کو فائدہ ہوا اور وہ تحجد گزار بن گئے اس پر اور مولانا علیاس رحمت اللہ لے ہمارے بزرگوں پر اور شیخ ذکریہ رحمت اللہ جیسے شخصیت پر یہ الزام لگانا کے قبر پرستے اور بیدرتی ہیں مجھ سے بڑا افسوس ہوا مولانا میری بزارش یہ ہے کہ میری کتاب سمرت علاقہ جس پر بڑا اعتراض ہوگا ان کو ان کو اس کی اشارت کی جائے کہ یہ بھی ایک تبلیغی جماعت کا ایک آدمی ہے جس نے سمرت علاقہ دلی لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے جواب دینے کے لئے اینچ پینچ نہیں کیجئے جو سرحت النس آیت لائے ہوں اس کے مقابلے پر سرحت النس آیت آپ کے پاس ہے مقابلے پر تبھی بات کریں یا حدیث جہاں لائے ہوں سرحت النس سہائے ستہ سے اس کے مقابلے پر حدیث آپ کے پاس سرحت النس ہے تو ہی بات کریں اس میں نے قول صحابی قول طابع علماء کے رہے ہیں بالکل ذکر نہیں مجھے پتا تھا کہ یہ اس پر اعتراض رکھا ہے اس لئے ذکر نہیں کیا تو میں ایک تبلیغ جماعت کا آدمی ہوں جاتا ہوں اور یہ الزامات سارے عرب میں غلط ہے اور غلط فیلہ جا رہا ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ جماعت دہشت گرد ہے ایک بھی پوری دنیا میں یہ ثابت کر دے کہ جو تبلیغ جماعت کا آدمی ہے اس نے کہیں دہشت گردی ایک بھی پوری دنیا میں یہ تو ہے کہ تبلیغ جماعت کا آدمی ہے لوگوں نے اس پر الزام ڈال دیا کہ دہشت گرد ہے لوگوں نے یا نام تبلیغ جماعت کا جوڑ کر کے لوگوں نے اس کے خود کیا دہشت گردی اور تبلیغ جماعت پر ڈال دیا لوگوں نے ایسا تو ہوا ہے لیکن خود تبلیغ جماعت پر جانے والے کوئی دہشت گردی کیا ہو یا کسی ملک کے قوانین کے خلاف کیا ہو یا کسی ملک کے اندر جا کر کہ قتل و غارت کیا ہو ایسا ایک بھی نہیں میں خود جماعت میں جاتا ہوں بلکہ ہم روکتے ہیں دہشتگردی ہم منع کرتے ہیں دہشتگردی سے جو ایسا ہوتا اس کے جماعت میں نہیں جانا دیتے ہیں کسی کو پتہ جل جائے کہ جرازوی شرارتی کسی قوم کے یا کسی ملک کے خلاف کرتا ہے ہم مشورہ کر کے ان کو جماعت میں نہیں جانا دے تو کیسے ہمیں دہشتگرد کرا دیا جا رہا ہے لحول ولا قوت اللہ واللہ السلام علیکم رحمت اللہ